اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ؟ امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریہ سے ہوں گے ویورز آج میں پھر آپ لوگوں کے لیے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ لے کے آیا ہوں جو کہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے وہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے فرمایا مجھے اپنی عزت کی قسم میں اپنے بندے پر دو خوف اور دو امن اکٹھے نہیں کروں گا اگر وہ مجھ سے دنیا میں خوف رکھے گا تو میں اسے قیامت کے روز امن میں رکھوں گا اور اگر وہ مجھ سے دنیا میں بے خوف رہا تو میں اسے قیامت کے روز خوف میں مبتلا کروں گا سبحان اللہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث مبارکہ ویورز ہمیں بہت کچھ سوچنے میں مجبور کرتی ہے سب سے پہلی بات یہ حدیث مبارکہ میں دیکھئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یعنی یہ حدیث قدسی ہے حدیث قدسی سے مراد وہ حدیث مبارکہ ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ براہ راس نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے گفتگو فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا مجھے اپنی عزت کی قسم اندازہ لگائیں کہ رب کائنات خالق دو جہاں مال کے دو جہاں اپنی عزت کی قسم کھا کر فرما رہے ہیں کیا فرما رہے ہیں میں اپنے بندے پر دو خوف اور دو امن اکٹھے نہیں کروں گا یعنی اس سے کیا مراد ہے کہ اگر بندہ دنیا میں اللہ تعالیٰ سے خوف رکھے گا یعنی اللہ تعالیٰ کے خوف سے برائی نہیں کرے گا گناہ نہیں کرے گا گناہ سے دور رہے گا کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے تو کیا ہوگا کہ قیامت کے روز وہ امن میں رہے گا اسے کسی قسم کا خوف نہیں ہوگا اور ایسا بندہ جو کہ دنیا میں اللہ سے بے خوف رہا یعنی اس نے بالکل یہ پرواں نہیں کی اور گناہ کرتا رہا کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے میرا حساب کتاب تحریر کیا جا رہا ہے بلکل بے خوف ہو کر زندگی گزارتا رہا تو کیا نقصان ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں اسے قیامت کے روز خوف میں مبتلا کروں گا یہ حدیث مبارکہ ہمارے لئے بہت بڑا پیغام رکھتی ہے لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم ہر معاملے میں اللہ کا خوف رکھیں کوئی بھی کام کرتے ہوئے یہ دھیان رکھیں دہن میں رکھیں کہ ہمارا رب ہمیں دیکھ رہا ہے تو یقین جانے کہ ہم قیامت کے روز عمن میں رہیں گے لیکن اگر ہم اسی طرح جیسے آج نفسہ نفسی کا دور ہے بے خوف رہے گناہوں میں زندگی گزار دی بے نمازگی میں زندگی گزار دی تو ویورز یہ بہت بڑا نقصان ہوگا اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس نقصان سے محفوظ رکھے السلام علیکم یا رسول اللہ و سلام علیکم یا سید یا حبیب اللہ السلام علیکم